السلام علیکم ورحمت اللہ معزز سامعین ہمارے بہت سے احباب رزق کی وجہ سے پریشان ہیں کہ جو رزق میں برکت نہیں ہے روزی میں برکت نہیں ہے جتنا کماتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے انتہائی مختصر عمل اور رزق آسمان سے بارش کی طرح برسے گا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ایک بدو آیا اور آکے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر میں فقر و فاقہ اور تنگی نے ڈیرہ ڈال لیا ہے اللہ کے حبیب میری مدد کیجئے اللہ کے حبیب میری رہنمائی فرمائیے پیغمبر علیہ السلام نے رشاد فرمایا کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جس تسبیح کی وجہ سے مخلوقات کو روزی تقسیم کی جاتی ہے مخلوقات میں روزی باٹی جاتی ہے تو وہ آگے سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں بتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فجر کے وقت آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے یعنی کہ سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے سو مرتبہ کہے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ دوبارہ سن لیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ نبوی وظیفہ اس بددو نے لیا اسے قبول کیا اور چلا گیا آٹھ دن کے بعد دوبارہ پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری ہوئی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں بہت خوش ہوں اللہ رب العزت نے اس عمل کی برکت سے مجھے اتنا رزق عطا کر دیا ہے کہ اب مجھے جگہ نہیں ملتی کہ میں کہاں سے اٹھا ہوں اور کہاں رکھوں سبحان اللہ العظیم میرے عزیزو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک ایک عمل زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے ہو کوئی عمل کرنے والا ہو کوئی یقین سے اپنانے والا اللہ رب العزت رہے کچھ ادا فرما دیں گے السلام علیکم